بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم پانے میں حلدی ڈال کر پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے صبح نہارمو قدو کا ایک ٹکڑا کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اگر خواب میں بکری نظر آئے تو سمجھ لینا کہ گھر میں رزق آنے والا ہے بچوں کا قد چھوٹا ہو تو انہیں روزانہ ساگو دانا اونٹنی کے دودھ میں پکا کر کھلائیں چڑیا کا جھوٹا کھانا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا مالٹے زیادہ کھایا کرو یہ دانتوں کی صفائی میں بہت مفید ہوتے ہیں دیسی گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا ملتانی مٹی گھر میں رکھ لو مکڑی جالا نہیں بنائے گی زیادہ کولڈرنگ کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی صفیدی لگا لو چھالے نہیں بنیں گے روزانہ ایک لیمون کا رس پی لیا کرو مٹاپا آپ سے دور رہے گا نزلہ ہو جائے تو ہری پیاز کی خوشبو سنگو نزلہ زکام ختم ہو جائے گا سو سال تک جوان اور توانہ رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپ گول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے زیادہ عام کا جوس پینے سے یورکیسر کی بیماری ہو جاتی ہے گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھاؤ ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی تادیر قائم رہتی ہے اگر کاکروچ یا چیونٹیوں سے پریشان ہیں تو اپنے فرش پر چاک سے لکیریں کھینچ دیں کیڑے نہیں آئیں گے جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندیرے میں خوف آتا ہے بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی نہار مو پانی میں شہد ملا کر پینے والے کو کبھی میدے کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی ایڈیاں دکھتی ہیں تو بکرے کی چربی دو سو گرام کشمش پچاس گرام روغن زیتون پچاس گرام چربی کو پگلائیں اور اس میں دونوں چیزیں شامل کر کے رکھ لیں رات کو سوتے وقت ایڈیوں پر مالش کریں ایڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی حضرت علی کا کال ہے کہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے سوائے شہد کے اور ہر کڑوی چیز میں شفاہ ہے سوائے زہر کے شگر کا مریض جو اور چنے کا آٹا کھایا کرے شگر کنٹرول میں رہے گی بادام کشمش اور کیلہ دودھ میں شامل کر کے پیو جسمانی کمزوری دور ہوگی اور طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا تربوز کے بعد پانی پینے سے آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے اور نظام انہزام کے خراب ہونے کا ڈر ہے پانی کو ہمیشہ تین سانسوں میں پینا چاہیے اس سے پھیپڑے کا کینسر نہیں ہوتا اپنے دانتوں کو ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو اور صبح شام میں سواک کرو جو رات کو جلدی سوتے اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں ان پر جلدی بڑاپا نہیں آتا وہ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں سوتے وقت مو سے پانی گرتا ہو تو جامن کھاؤ تین غزائیں ایسی ہیں جو جوانی کو واپس لے آتی ہیں مچھلی، دلیا اور خوشک میوہ جات سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے سر انجام دیا جائے انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو اس سے بدترین حیزہ ہو سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی لوگ ناف میں تیل کیوں ڈالتے ہیں؟ ناف میں تیل ڈالنے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے چہرہ ہاتھ اور ہونٹ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں ڈپریشن اور ذہنی ٹینشن سے نجات ملتی ہے بچوں کے حافظہ اور نظر میں تیزی آتی ہے بالوں کی سرکی اور خوشکی کنٹرول ہوتی ہے اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار مون نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں اگر آپ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو یہ کام لازمی کریں صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے چھت وغیرہ پر تازہ پانی کا احتمام کریں ٹوٹی ہوئی کنگی سے بال مت سمواریں کوئی فقیر دروازے پر آ جائے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹائیں گھر میں بکری لائیں اور اس کی خدمت کریں ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کریں جوڑوں کا درد رک جائے گا دماغ تیز کرنا ہے تو بکرے کے سر والا گوشت کھایا کرو اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگایا کرو اگر دل کی بیماری سے بچنا ہے تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں ہمیشہ پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو پور جوش کھلے ذہن والے حوصلہ افضائی کرنے والے شکر گزار پور اعتماد کبھی ٹیک لگا کر مت کھاؤ اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو وہ بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں چہرے پر داگ دبے اور دانوں سے بچنا ہے تو کریلے کا پانی پیلو چہرہ صاف ہو جائے گا جزاکم اللہ خیر